ہولی کا دہن کے لیے لوگ تیار ہیں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہولی کا دہن کیا جائے گا اسی کے لیے لوگ تیار نظر آ رہے ہیں تیاریاں زوروں پر ہیں ہولی کا دہن کی اور برائی کے پرتیق کے روپ میں آج رات ہولی کا دہن ہوگا اور یہ ایک ایسی پرمپرہ ایک ایسے رواز جب ہم اپنی تمام برائیوں کو اسی ہولی کا دہن میں ڈال کر ختم کرنے کا سنکلپ لیتے ہیں سنکلپ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ جس طریقے سے اس دن ہولی کا جل گئی تھی کیونکہ وہ برائی کا پرتیق تھی اسی طریقے سے آپ بھی اپنی تمام بری عادتوں کو برائیوں کو اس ہولی کا دہن میں ختم کر دیجے ڈال کر تو پرتیق برائی کا ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے اسی کے لیے ہولی کا دہن کیا جاتا ہے رنگوں کی ہولی منانی سے پہلے ایک دن پہلے ہولی کا دہن ہوتا ہے مہلائیں پوجن کر رہی ہیں تیاریاں زوروں پر ہیں ہر علاقے میں آج آپ کو ہولی کا دہن کی تصویر نظر آئے گی اور یہ تصویر نظر آنا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ریواز ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہیں کتنی ہی کوشش کیجئے گا برائی پر ہمیشہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے جھوٹ پر ست جیت جاتا ہے بری چیزیں زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتی ہیں تو مہلائیں پوجن کر رہی ہیں ہولی کا دہن کی تیاریاں زوروں پر ہیں برائی کے پرتیق کے روپ میں آج رات ہولی کا دہن ہوگا اس دن بھی برائی کی پرتیق ہولی کا تھی جو اپنے بھتیجے کو لے کر پرہلاد کو لے کر گئی تھی پرہلاد کو جلانے کے لیے لیکن بھگوان وشنو کی کرپا سے ہولی کا ہی جل گئی اس آگ میں اور پرہلاد سہی سلامت واپس آ گئے کیونکہ پرہلاد کا من سچا تھا یہی پرتیق ہے کہ برائی پر اچھائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے برائی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اچھائی دیر لگتی ہے لیکن اچھائی ہمیشہ جیتتی ہے جھوٹ پر سچ کی ہمیشہ وجہ ہوتی ہے تو تصویریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کی حالکہ کورونا کا ڈر ہے لوگوں میں تھوڑا سا اسی لئے گھر سے باہر نکلنے میں لوگ ڈر رہے ہیں پھر بھی رنگوں کی یہ ہولی ہے یہ تیوہار ہے جب ہر ویقتی ایک ہی رنگ میں پیار کے رنگ میں رنگ جاتا ہے ایک دوسرے کو رنگ لگاتا ہے سب ہی گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اسی لئے کل رنگوں کا تیوہار ہولی منایا جائے گا رنگ لگا کر ایک دوسرے کو سب ہی ہولی وش کرنے والے ہیں لیکن ٹھیک اس سے ایک دن پہلے ایک رات پہلے کہہ سکتے ہیں ہولی کا دہن کیا جاتا ہے برائی پر اچھائی کی جیت ہوتی ہے ہر گلی ہر نکڑ پر آپ ہولی کا دہن دیکھیں گے بھارت کی سناتندھرم کی ایک ایسی پرمپرا جو سکھاتی ہے سمجھاتی ہے کہ برائی جھوٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سچائی ہمیشہ جیتی ہے ہمارے ساتھ میں دیویند کتھوریا ہمارے ساتھ پانیپت بیوروہیٹ جڑ رہے ہیں پانیپت کی تصویر ان کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے دیویند جی ایسے کئی ہولی کا دہن آپ ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہوں گے بڑے ہولی کا دہن کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ زرہ دیکھو جس طریقے سے دھودو کر یہ ہولی کا جل رہی ہے یہ پرتیخ ہے کہ برائی پر اچھائی کی جیت ہوتی ہے جھوٹ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے سچ آگے بڑھ جاتا ہے اپنا راستہ بنا کر کیا آپ تیاریاں دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس لیکن سپنا میں جہاں کھڑا ہوں پانیپت کا پرچین دیوی مندر ہے پانیپت کا یہ دیوی مندر کریپ نے تین سو سال پرانا مندر ہے پانیپت کی تیسری لڑائی سترہ سو اکسٹھ میں ہوئی تھی احمد شاہ عبدالی اور مراتہ سینکوں میں مراتہ سردہ آتے سردہ شیراو باؤ تو جب یہاں پانیپت کی تیسری لڑائی ہو رہی تھی اس دوران اسی جگہ پر جا میں کھڑا ہوں مراتہ سینکوں نے اپنا پڑاو ڈالا تھا یہاں نہاتے دھوتے تھے یہاں پہ رات گزارہ کرتے تھے اس جگہ پہ دیوی کی انہوں نے مورتی ستھاپیت کی تھی تاکہ یدھ میں بھی جائی ہو تو یہاں پوجہ پاتھ کے کرتے تھے وہ پونے تین سو سال پرانا دیوی مندر جس کو صدھ مندر کہا جاتے ہیں اور دیوی کا کافی پرچین مندر ہے نوراتر میں تو بہت شرحالو آتے ہیں اسی مندر میں آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ وہ ہولی کا بنائی گئی ہے جس کا دہن کیا جائے گا جیسے ہی تھوڑا اندھیرہ ہوگا دن کی سماپتی ہوگی ابھی مہلائیں پوجہ کرنے آ رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مہلائیں پوجہ کر کے گئی ہیں کچھ آ رہی ہیں دراصل ہولی کا دہن اس لیے ہوتا ہے ہولی جب کھیلتے ہیں فاک کا مہین ہوتا ہے تو ہولی کھیلنے سے پہلے ہولی کا دہن کیا جاتا ہے یہ ہماری سیکڑوں سدھیوں پرانے جو پرمتائے ہیں اسی کا نرویہن کیا جا رہا ہے جو مہلائیں ہیں اپنے پریوار کی سکھ شانتی کے لیے جب اگنی جلے گی پراثنہ کرے گی پریوار میں خوشالی ہو سکھ شانتی ہو بچوں کی آجوں لمبی ہو اس طرح کی دھانتوں لے کے یہ توہار ہے سدھیوں پرانے یہ توہار ہے ہماری پرمپرائیں لگتا رہتی ہیں پیڑی آتی ہیں جاتی ہیں لوگ اس سنسار میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن پرمپرائیں ہماری ہمیشہ سمرید رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہولی کا دہن یہ پراثنہ دیوی مندر میں بہت سارے شردالو آ رہے ہیں باقی جگہ بھی اس شہر میں اور مندر ہیں سنسطھائیں ہیں پارک ہیں محولیں ہیں تمام جگہ پہ لوگ ہولی کا کا دہن کرتے ہیں اور چونکہ دن ڈھل چکا ہے اب مہلائیں پوجہ کرنے آ رہی ہیں اور جیسے ہی تھوڑا اندھیرہ ہوگا ہولی کا کا دہن ہوگا تو ہولی کا دہن کی بعد اگلے دن رنگوں کی ہولی ہوتی ہے حالانکہ ہی رنگوں کی ہولی اس بار فیکی ہے پانیپت میں بھی باقی جگہ کی طرح ہے چونکہ کرونا وائرس کا جو پرکوپ ہے اس سے لوگ ڈرے ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھارمیک اور ساماجک سنسطھائیں پانیپت میں پھولوں کی ہولی بہت مشہور ہے بہت مشہور لوگ دور سے دیکھنے آتے ہیں لیکن پرشاسن نے ان کو اجازت نہیں دی کیونکہ گیدرنگ کے لیے کراؤڑ کے لیے مطلب منائی کی گئے اس وجہ سے کئی کارکرم ستھاگیت کر دی گئے کئی کینسل کر دی گئے تو ہولی والا مزہ نہیں ہے جو ہر سال ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہولی کا دہن ہے پوڑا پانٹ والی جو پکری ہے وہ بقاعدہ لوگوں کی شردہ ویسے ہی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگ پوڑا کریں ہولی کا دہن کیلئے تیار کیے گئے پوڑا پانٹ ہو رہی ہے اس میں لوگ اپنی شردہ کے نسار اس میں فل فوڑ چڑھا رہے ہیں ہولی کا دہن ہوگا ہولی کا دہن جب ہوتا ہے تو پری کرما کریں گے بھگوان کو یاد کریں گے پریوار کی سکھ شانتی کے لیے یہ پراتھنا لے کر ہولی کا دہن کیا جائے گا اور یہ پرکریہ میرے کو نکھتا ہے ساڑھے نو دس بہے تک الگ جگوں پہ ہم آپ کے پیچھے مہلائیں دیکھ رہے ہیں جو گھر کی مہلائیں ہوتی ہیں بہویں ہوتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں وہی یہ پرمپرائیں سنجوکر رکھتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پہنچ رہی ہیں پوڑا پاٹ کر رہی ہیں اگر آپ ان سے باتشیت کر پائیں ساڑھے نو بجے کا مورت ہے جب ہولی کا دہن کیا جائے گا باتشیت کریں کہ بچے کتنے اتصاہیت ہیں کیا سیکھ وہ اپنے بچوں کو دیتی ہیں اور کس طریقے سے مناتی ہیں بلکل ہم کوشش کرتے ہیں کچھ مہلاؤں سے بات کرنے کی آپ ادھر آؤ ایک منٹ ادھر آؤ آئی ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں آپ کو ادھر آؤ آپ یہ بتاؤ یہ ہولی ٹی وی پہ چلے پروگرام ہولی کا دہن اجا پوڑا پاٹ کیا بولتے ہیں بھاگوان سے کیا پراتھنا کرتے ہیں بول کے بتاؤ پراتھنا مانگا جی خوشی کی خوشی کی پراتھنا مانگا ہے جیسے آپ ہر سال دیکھتے ہو ویسے ہی منا رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کچھ اور مہلاؤں سے بات کرتے ہیں ہمارے گرد کافی ملایا آپ ہولی کا دہن کے تھوڑا سا آگے آؤ ٹی وی پہ live چلے ہولی کا دہن کیوں کرتے ہیں ہم ہولی کا دہن کے پیچھے کیا بتاؤ تھوڑا گردس کو پرلاد کے اور اس کی بوا کین کی جب اسکر پاپا اسکر کہنا نہیں مانگا اسکر کہتے تھے یہ مانگا بھی ہری کی پوجا کرنی پرلاد 돈ی کہتے تھے تو پاپا کہتے ہیں مانگا یہ نی مانگا پرلاد کو اور اس کی بوا کو ہول کا میں دہن کرنی کے لیے بٹھایا تو جو ہولی کا جیلی دیر وہ رہے تھے تو سمجھ دیکھ اس ہولی دہن کے پیچھے دہن اس لئے ہوتا ہے کہ برائی کا انت ہو جائے اور جو سچائی ہوتی ہے وہ ویجائی ہوتا ہے میں اس کو گودی میں لے کے بیٹھتے لیکن وہ خود جل گئی لیکن پرلاد ہے ان کی زندگی بچ گئی تھی سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اچھائی ہوتی ہے ہمیشہ اس کی جیت ہوتے ہیں اچھائی ہمیشہ رہتی ہے اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں جس طرح سے ہولی کا دہن کی کہانی ہے تو لہٰذا کل چکی ہولی ہے ہولی کو لے کے وہ اتصال لوگوں میں نہیں ہے لیکن ہولی کا دہن کی بات کریں تو شردہ میں لوگوں کی اس میں کہیں کوئی کمی نہیں دیکھ رہے آپ دیکھیں بہت ساری محلائیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی بہت ساری محلائیں آئی ہیں بزرگ محلائیں بھی آئی ہیں کچھ محلائیں پوجہ کر رہی ہیں اس کے بعد یہ جا رہی ہیں دوسری آ رہی ہیں تو یہ سمرید پرمپرہ ہے اس کو بنائے رکھے گئے گئے اور صدیوں پرانی پرمپرہ ہے کہانیاں چلی جاتی ہیں لیکن جون کی سیکھ ہوتی ہے وہ ہم سب کے پیچھ میں رہتی ہے سیکھ وہ جو ملی ہمیں اس کہانی سے کہ لاکھ برائی بڑی ہو برائی کی پیچھے کتنے ہی لوگ کھڑے کیوں نہ ہو سنکھیا چاہے سچائی کی چھوٹی ہو لیکن آخر میں سچائی جیتی ہے جھوٹ پر سچ ہمیشہ جیتا ہے برائی پر اچھائی کی ہمیشہ جیت ہوئی ہے تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہمارے سیوگی کے ذریعے آپ کو لے کر چلیں گے وہاں پر لیکن ابھی ہم آپ کو ایک جگہ اور لے کر چلیں گے الگ 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 الگوں کے ہم تصویریں آپ کو دکھائیں گے آج اور تصویریں دیکھنا بہت ضروری بھی ہے کل رنگ فیکہ ضرور پڑ سکتا ہے کورونا کے چلتے لیکن ایسی سبھتا ایسی پرمپرہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے ہولی کا دہن رات کو کیا جائے گا رات ساڑے نو بجے کے قریب کا مہورت بتایا جا رہا ہے تب ہولی کا دہن کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے محلائیں پہنچ رہی ہیں پرمپرہ جو ہماری ہے وہاں پر پہنچتی ہیں پوجن کیا جاتا ہے اور جساقت ہولی کا دہن ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سبھی برائیوں کو اس میں دہن کر دیجے اسی میں دہن کر دیجے اسی میں جلا دیجے برائی ختم ہو جاتی ہے برائی پر اچھائی کی جیت ہوتی ہے سنکلپ لیجے وعدہ لیجے اپنے آپ سے ہی کہ آج سے اگر کچھ برا دیکھتے بھی ہیں برا کرتے بھی ہیں تو ہم اس کے لئے معافی مانگیں گے لیکن اچھائی ہمیشہ آگے رکھیں گے حسار سے ہمارے ساتھ میں ہمارے سیوگی محیش بھی جڑ رہے ہیں ہم نے آپ کو پانی پت کی تصویر دکھائی حسار کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں محیش ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں محیش آپ محیش آپ کے پیچھے میں دیکھ پا رہی ہوں حالکہ تعداد اتنی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن محلائیں ہیں ابھی وہاں پر پوجہ پاٹ کر رہی ہیں ہولی کا دہن کا سمیں رات قریب ساڑے نو بجے کا ہے تو تصویر آپ حسار میں کیسی دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں حسار میں کافی زیادہ جوش اور جنون لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے صاف طور سے ہولی کا دہن کو لے کر خاصے اس ساتھ لوگ یہاں پر نظر آرے ہیں کافی زیادہ بھیڑ تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پر تھی کافی سارے لوگ یہاں موجود تھے ابھی بھی رہ رہ کر لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اپنی جو پوجہ ارچنا ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں اس کے بعد ہولی کا دہن کا جو کارکرم ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ساڑھے نو بجے کا وقت رکھا گیا ہے یہ شب مورت مانا جارہا اور اسی وقت پر حسار کے اندر بھی ہولی کا دہن کیا جائے گا حسار شہر کے تمام الگ الگ علاقوں میں ہم اس وقت موجود ہیں حسار کیاربن ایسٹیٹ میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہولی کا دہن کو لے کر تمام جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر مکمل کر لی گئی ہیں لوگ یہاں پر رہ رہ کر پہنچ رہے ہیں کافی زیادہ بھیڑ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہاں موجود تھی اب جو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہولی کا دہن کو لے کر تیاریاں جو ہیں وہ یہاں پر کی گئی ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے ابھی بھی جو لوگ ہیں یہاں پر پوجہ ارچنا کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کوشش یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر پہنچے اور ہولی کا دہن کو لے کر ایک جو خوشنما ماحول ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے تمام جو انتظامات وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں ہولی کا دہن کا وقت ساڑھے نو بجے کا ہے لیکن جو پوجہ ارچنا کرنے والی لوگ ہیں وہ دوپیر کے بعد سے آنا شروع گئے تھے جیسے ہی ہولی کا دہن کو لے کر تیاریاں شروع کی گئے اس کے بعد سے ہی رہ رہ کر لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں تصویروں میں دکھانے کی یہ بھی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے باقی جو پوجہ ارچنا کی جو کوشش ہے وہ یہاں پر کی جاری ہے کافی سارے لوگ جو رہ رہ کر یہاں پوجہ کے لیے پہنچ رہے ہیں تمام کوششیں یہ کہ کسی بھی طرح کے دکت کا سامنا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے کانون ویستہ کو لے کر بھی پولیس نے اچھے خاصا انتظامات ہسار میں کیے ہیں اور تمام الگ الگ علاقوں میں چاہے ریزیڈنشل سیکٹروں کی بات کی جائے چاہے جو گلی محلوں کی بات کی جائے شہر کے پرانے علاقے کی بات کی جائے تمام ہسار کے الگ الگ علاقوں میں اسی طریقے کی جو تصویر ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ہسار کے ریزیڈنشل جو سیکٹروں سے وہاں بھی الگ الگ پوکٹس میں اس طریقے کے آئیوجن رکھے گئے ہیں دھار میں کی جو الگ الگ سنسطھائیں ہیں یا مندروں کی جو سنسطھائیں ہیں وہ اس طریقے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ ٹریول نہیں کرنا پڑے کسی طرح کے دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے مندروں کے آسپاس کے جو لوگ ہیں وہ آسپاس کے علاقے میں ہی ہولی کا دہن کر پائیں اس کی پوجا کر پائیں تو تمام اس طریقے کی جو انتظامات ہیں وہ ہسار میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ایک سیکٹر میں قریب آٹھ سے دس آئیوجن جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں جس سے لوگوں کو بہت زیادہ دور ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اور پوجا ارچنا کو لے کر کسی طرح کے دکت کا سامنا کسی کو بھی نہیں کرنا پڑے اس طرح کی کوشش یہاں ہسار میں کی گئی ہے آپ زرہ جو پیچھے ہم کیونکہ پوروش دیکھ پڑے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمپرائیں گھر کی مہلائیں سنبھالتی ہے مہلائیں پہنچتے ہیں لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پوروش بھی اچھی خاصی سنکھیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اگر آپ ان سے باتشیت کر پائیں آج کے دن کا مہت تو زرہ ان سے سمجھیں اپنی بچوں کو کیسے وہ سمجھاتے ہیں یہ تمام چیزوں پر اگر ان سے باتشیت آپ کریں دیکھیں پوجہ میں بتانا چاہوں گا کہ پوروشوں کی سنکھیا اس لئے بھی آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے یہ دراصل اگروال سماج کے لوگوں کی طرف سے جو سمجھتی ہے وہ اس طرح کائوجن کر رہی ہے اور تمام انہی لوگوں کی موجودگی آپ پر نظر آ رہی ہے مینجمنٹ سے جوڑے لوگوں کو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ مجھے بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ مہیلاؤں کی سنکھیا اس طریقے ایوجن میں زیادہ نظر آتی ہے لیکن یہاں جو تصویروں میں نظر آ رہا ہے وہ پوروشوں کی سنکھیا زیادہ نظر آ رہی ہے یہ ہماری اگروال شوہ شمیتی کی طرف سے کیا جارہا ہے اور جو دو جار دو جار سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں دہن کا اور دو جار میں ہماری سنستہ یہ اگروال شوہ شمیتی بنی تھی اس سے یہ کام چر رہا ہے اور اگروال شوہ شمیتی دو جار بیس سال سے لگاتا ہے سماج کی شوا کے کام کر رہی ہے یہ ایوجن کو لے کر کس طریقے کے انتظامات جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں کس وقت پر آگنی کا جو دہن ہے وہ کیا جائے یہ ڈسٹک ایڈمیسیشن کو بتا دیا گیا ہے آپ کے پاس میں آئیں گے آپ بنے رہے لوگوں کے ساتھ میں اور آج ہولی کا دہن آج برائی پر اچھائی کی جیت کے لیے ہولی کا کا دہن کیا جا رہا ہے پانی پت کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی مہیش کے ذریعے ہم نے آپ کو حسار کی تصویر دکھائی حسار کی اچھی تصویر نظر آئی جب ہم ایسی پرمپراؤں میں عام طور پر محلاؤں کو دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر پوروش بھی اچھی خاصی سنکھیہ میں نظر آ رہے ہیں ہم نے آپ کو حسار کی تصویر دکھائی کہیں اور بھی آپ کو لیے چلیں گے لیکن آج کا دن بہت ہی مہتہ پون ہم آپ کو گروگرام کی تصویریں بھی دکھائیں گے وہاں پر بھی کس طریقے سے محلائیں پہنچ رہی ہیں یا پھر کس طریقے سے ہولی کا دہن کی تصویریں نظر آ رہی ہیں تو ہولی کا دہن آج شام کو کیا جائے گا رات کو کیا جائے گا جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا اور اندھیرا چھا جائے گا اس وقت ہولی کا دہن سے جو روشنی نکلے گی وہ ہر اور ایک ہی میسیج لے کر جائے گی کہ آپ اچھائی کے ساتھ رہیے آپ اڑگ ہو کر سچائی کے ساتھ رہیے ہمیشہ آپ کی وجہ ہوگی جس طریقے سے پرہلاد بلکہ بھگوان وشنو نے بچایا اسی طریقے سے بھگوان آپ کی بھی سہائتہ کریں گے اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں اچھائی کے ساتھ ہے گلشن ہمارے ساتھ میں گروگرام سے جڑ رہا ہے گلشن آپ کے پاس چائیں گے اور آپ کے پاس میں ہم دیکھ رہے ہیں محلاؤں کی تدادہ نظر نہیں آرے لیکن کچھ محلاؤں آپ کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں ذرا بات چیت اگر ان سے کر پائیں کہ آج کے دن کا مہت تو وہ کیسے سمجھتی ہیں بچوں کو کیسے سمجھاتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپلے لگے ہوئے ہیں یہ جو گوبر کے بنائے جاتے ہیں گائے کے گوبر کے تو ان کا ذرا مہت تو آپ محلاؤں سے سمجھیں دیکھیں بلکل کچھ محلاؤں ہیں میرے ساتھ جنہوں نے ابھی ہولیکہ کی پوجہ کی ہے اور اس کے بعد نو بجے کا لگ بگ یہ سمجھ ہے کہ اس کا دہن کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رولی ہاتھ میں لے کر کہ پوری جو ہے یہاں سے تین چکر لگائے جاتے ہیں یا تین فیرے یا سات فیرے لگائے جاتے ہیں اور پورے ویدی ویدھان کے ساتھ آج اس کا پوجن ہوتا ہے اس کے بعد اس کا دہن کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہم جانتے ہیں مہیلہوں سے خاص کر جانتے ہیں آج ہولیکہ کا دہن کیا جا رہا ہے پورے ویدی ویدھان کے ساتھ آپ نے پوجہ کی ہے ہم نے بڑکولے بناتے ہیں اور وہ ہولی پہ چڑھاتے ہیں پوجن کرتے ہیں علوہ پوڑی بھی چڑھاتے ہیں ہم ہولی لے کے چکر لگاتے ہیں ہم اس کا برت بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پتی کے لمبی عمر کے لیے اور بڑی دھوم دام سے بناتے ہیں اور ہولی کو جلائے دیا جاتا ہے اور پلاد کو نکال لیا جاتا ہے برائی پہ اچھائی کی بلائی ہوتی ہے ہمیں خوب دھوم دام سے ہولی بناتے ہیں ہمارے بچے اور سب ہولی کھیلتے ہیں ہم پکوان خوب بناتے ہیں گھر میں بچے اور بڑے ہم خوب مجھے سے کھاتے ہیں اور رن مل کے سب بیٹھ کے خوب آن سے کھاتے ہیں دیکھیں بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ پورے دھوم دام سے آج ہولی کا پوجہ کرتے ہیں اس کے بعد گھر میں بھی بہت طرح کے کارکرم ان کے ہوتے ہیں آپ سے جانتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے کیا کہیں گے آج آپ آئے ہیں ہولی کا کی پوجہ آپ نے کیا ہے کس طریقے سے کیا ہے اور کیا کیا آج آپ نے ہولی کا کی پوجہ کے سمیں کیا کیا ویدی ویدھان کیا دیکھیں ہولی بنانے کے لئے بہت ہرش ہوتا ہے پہلے تو اور پھر ہم صبح سے لگتے ہیں کھانا بناتے ہیں پروپر جو چڑھانا ہوتا ہے پھر گوبر کے چھوٹے اپلے بناتے ہیں وہ کافی دن پہلے بناتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں پھر سارا رولی چاول باجری ان سے پوجہ کرتے ہیں آگے آج کچھ دعا بھی مانگتے ہیں آپ کیا دعا مانگتے ہیں بچوں کی لمبی عمر کے دعا مانگتے ہیں سب سے بڑی تو پہلے بات ہے اس میں بچوں کے لئے ہی کیا جاتا ہے ہولی کا کا تو پوجہ ورت بھی رکھا جاتا ہے خاص طور پر پہلے کی بڑے لوگ رکھتے تھے ہولی کا کا آج تو کل رنگوں کی ہولی ہے تو وہ کس طرح منائیں گے بچے گلال سے کھیلیں گے کیونکہ اب تھند ہے پانی سے ہم کھیلیں نہیں دیں گے اور تھوڑا سا یہ کرونا وائرس کا ہے تو ہم سوچیں گے نہیں کھیلے تو زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے آپ سے بھی جانتے ہیں آپ بھی آئیے کہ آج آپ نے ابھی پوجہ کی ہے تو کیا کچھ خاص آپ نے پوجہ کی آج یہ جہاں پہ رولی چکر لگاتی ہے چاروں طرف اور پانی سے چاروں طرف راؤنڈ لگاتی اور پوجہ کرتے ہیں عبرت کر کے بارہ بجے تک ہوتا ہے ویسے تو اس کا عبرت پوجہ تو پورا دن ہوتی رہتی ہے اور بچوں کی دعا مانگتے ہیں لنبی بس یہ ہوتا ہے دیکھیں سبنا بلکل جیسا کہ سنا کہ یہ برائی پر اچھائی کا پرتیک ہے ہولی کا دہن حالانکہ جو پہلا پتر تھا اس کو بچا لیا گیا تھا جیسا کہ انہوں نے کہا اور آج کے دن جو ہے ان کے لئے بھی خاص ہے کہ آج یہ بچوں کے لئے اپنے پتی کے لئے لمبی عمر کی کامنا کرتے ہیں اور پورا ویدی ویدھان کے ساتھ انہوں نے آج ہولی کا کی پوجہ کی ہے اور اس کے بعد لگوگ رات نو بجے کا سمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہولی کا کا دہن ہوگا اور بڑے ہی دھومدھام سے یہاں پر دہن کیا جاتا ہے حالانکہ ابھی سنکھیا جو ہے وہ کافی کم ہے حالانکہ لوگ آ رہے ہیں مہیلائیں آ رہی ہیں اور پورا پوجہ کرنے کے بعد پھر یہاں سے جا رہی ہیں لیکن ساڑھے سات بجے بتایا جا رہا ہے کہ تمام جو مہیلائیں ہیں جو ابھی پوجہ کر کے ہولی کا کی گئی ہیں وہ سبھی مہیلائیں جو ہیں ساڑھے ساڑھے ساڑھ پونے آٹھ بجے کے قریب یہاں پر موجود ہوں گی اور ساڑھے آٹھ بجے ہولی کا کا دہن ہوگا چلیے گلشن شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے